اگر اپنے کے لیے جھنٹا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کی شہید کی قربانی دے سکتے ہیں تو یاد رکھیں نا قائد سے میں تو قائد نہیں میں تو خادم ہوں خادم سے لے کر کارکون تک کارکون سے لے کر ذمہ دار تک ذمہ دار سے لے کر چوکی دار تک ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پیرا دیں اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو ہم سے اختراف ہو سکتا ہے آپ ہمیں نہ پسند کر سکتے ہیں آپ کسی بات پر ہم پر اتراز کر سکتے ہیں آپ ہم سے کسی بات پر نراز ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ہم اپنے لیے نہیں آئے ہم اپنی دستار اور پکڑی کے لیے نہیں آئے ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں اس دین کے لیے آئے ہیں اس آقا مدری کے دین کے لیے آئے ہیں جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں اس وقت یہ امتحان آپ کا ہے کہ آپ نے کفر کے نظام کے ساتھ آپ نے ظلم کے نظام کے ساتھ آپ نے جبر کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا محمد عربی کے نام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آج پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے چھتر سالوں سے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے آج شکاری پرانے ہیں نئے جال ہیں کوئی یہ لے کر آ رہا ہے وہی پرانے دناب قوم کو نوچ نوچ کے کھانے والے نارے روٹی کپڑا مکان قوم کا روٹی کپڑا مکان پہلے چھن لیا پھر ترقی کے دعویدار آ رہے ہیں آج پاکستان میں اور آج پھر ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ وہ لوگ وہ جماعتوں کے لوگ جو چھوڑ چکے ہیں ان تمام باتوں کو وہ آج کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو اس بدعملی کے دوبارہ دامن میں دھکین نہیں سکتے ہم اپنے شہر کی روشنیاں خراب نہیں کر سکتے ہم اپنے شہر کی گلیوں کو خون کی بو نہیں سنا سکتے ہم اپنے شہر کی گلیوں کے اندر اپنے کو خون بھا نہیں سکتے میں آج ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے کراچی کا امن سند کا امن ہے کراچی کا امن عوام کا امن ہے اس لیے آج اپنا فیصلہ اس جانب سنائے جو کراچی کے امن کے بھی امین ہے اور کراچی کے عوام کے بھی امین ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا یہ ایک ووٹ یہ صرف پرچی نہیں ہے یہ ووٹ امانت ہے امانت یہ ووٹ آپ کا ایک ووٹ میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ پاکستان کے تخت کے اوپر اماندار آدمی آنا چاہیے یا بدیانت آنا چاہیے یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریبوں کا چولہ چلنا چاہیے یا بند ہو سا جانا چاہیے آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر ظلم کا نظام چلنا چاہیے یا حق کا نظام چلنا چاہیے آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کی بیٹیوں کو عزت سے رزق ملنا چاہیے یا ان کی استحتار تار ہونی چاہیے آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ زینب جیسی بچیوں کا قتل اور ریب ہونا چاہیے یا ان معصوم ان جناب چھوٹی بچیوں کا عزت اور حفاظت ہونی چاہیے آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریب کے گھر کا چولا جلنا چاہیے غریب کے گھر کی لائٹ جلنی چاہیے غریب کے گھر کا پنکھا چلنا چاہیے یا اس کو پجلی کے پیلوں کے نیچے مات دینا چاہیے آپ نے اپنے ووٹ کو امانت سمجھتے ہوئے اس کے حوالے کرنا ہے جو ختم نبوت کا بھی بازدار ہے جو نمو سے رسالت کا بھی بازدار ہے جو قوم کی تیارت کا بھی بازدار ہے جو قوم کی عزت کا بھی بازدار ہے جیسے قوم کے بقار کا بھی خیال ہے جو کشمیر فروش نہیں ہے جو فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھانے والا ہے جو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے جو کرونوں میں مجھ سے بھاگ کر جانے والا نہیں ہے جو غربت اور جناب مہنگائی میں پیسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے جو سلام میں قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے جو یہاں سے فلائٹے کر کے لندن اور یورپ بھاگنے والے نہیں جو کہتے ہیں کہ اے ستم کرے دھنا انہیں لازمائیں تو تیر آزمائیں ہم سے گر آزمائیں آپ کا ایک وٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ اور کفر کی طاقتوں کے آگے لیٹنا چاہیے یا اس ملک کے حکمرانوں کو تیبہ کے رستے پر جا کر کھڑے ہونے چاہیے یہ آپ کا ایک وٹ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے یا ان کا حق کھین کر ان کا حق جناب چھین کر ان پیسوں سے لندن اور یورپ میں اور دبائی میں اپارٹمنٹس ان حکمرانوں کے بننے چاہیے آپ کا ایک وٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ قوم کے بچوں کو دو وقت کی عزت کی روٹی ملنی چاہیے پوری قوم کے غریبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا وٹ فیصلہ کرے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے قوم کیا چاہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدل کا نظام قائم ہو اس ملک کے اندر ظلم کا صورت ڈوب جائے اس ظلم کی رات انہری مٹ جائے تو آپ کو تحریک لبیگ یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہوگا ٹی ایل پی کا ساتھ دینا ہوگا اور آٹھ ہر وی کے دن اپنے گھر واروں سمیت سب کو نگل کر کرین پر ٹھپا لگانا ہوگا اور ٹھپا لگا کر گھر نہیں جانا بلکہ وہاں بیٹھ جانا ہے اور کہنا ہے کہ آج پاکستانی قوم اپنا حق لینے کر رہی ہے اور یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ ہم مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں میں اہلیان کراچی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلہ آواز میرے گلے کی حالت خراب ہے لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ جتنی میرے گلے کی حالت خراب ہے اتنی ہی آپ کے سیاسی مخالفوں کی حالت بھی خراب ہے اس وقت تمام جماعتیں جو تحریک لبیگ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کی حالت ایسی خراب ہے انہیں معلوم ہی نہیں کہ تحریک لبیگ کیا کرنے جا رہی ہے تحریک لبیگ ایک ایسا پیغام دینے جا رہی ہے آٹھ کے دن کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور محمد عربی کا دین تک پر آ جائے اور یہ وہ لوگ نہیں جو بریانی پر یقیمے کے نان پر آئے ہو یہ اس پر نہیں آئے نہ بریانی پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں یہ محمد عربی کے نان پر آئے ہیں اور اور میں نے پورے پاکستان کے اندر کمپین کی ہے اس وقت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک تھکن سے چور ہیں لیکن اس اسٹیج کے اوپر آ کر آج میری اہلیان کراچی نے تھکن دور کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے اہلیان کراچی کا جذبہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جو امیر المجاہدین حضور سے وفا کرنے کا درست دے کر گئے ہیں جو امام علمیاءٰ کے دین کا درست دے کر گئے ہیں جو اسلام سے وفا کا درست دے کر گئے ہیں جو پاکستان سے وفا کا درست دے کر گئے ہیں وہ درست ہم نے بھلایا نہیں بلکہ اپنی نصروں کو بھی منتقل کر دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہ درست سکھا دیا ہے کہ اب تو ہمارے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے وہ لوگوں کو تقسیم کریں گے کٹوں کو تقسیم کریں گے آپ کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے میں سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ تم نے اس کراچی شہر کا حال کیا کیا ہے دیکھو یہ شہر تو وہ شہر ہے جس کے گلی کچوں سے جس کے کونوں گھدروں سے گھر کے دریچوں سے بھی درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں صبح و شام ناتے پڑی جاتی ہیں یہ وہ شہر ہے جو قوم کو اتنا بڑا ریوینو کٹھا کر کے دیتا ہے یہ وہ شہر ہے جس کے اندر پورٹ موجود ہے یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اتنے بڑے دماغ موجود ہیں یہ وہ شہر ہے جس کو علم کا شہر کہا جاتا ہے یہ وہ شہر ہے جس کو خوشبوں کا شہر روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے آج تمہاری بدیانتیوں کی وجہ سے تمہاری ناہلیوں کی وجہ سے تمہاری کرپشن کی وجہ سے تمہاری چوریوں کی وجہ سے تمہاری ناہلیوں اور بدیانتیوں کی وجہ سے آج اس شہر کے باسی پانی پانی جناب پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں لیکن صاف پانی کی بون بون کو ترستے ہیں اوے ناہلو یاد رکھو اب تمہارے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اب محمد عربی کا دین ان شہر والوں کو ان ملک والوں کو ان بطن والوں کو ان صوبے والوں کو حق دلوا کر رہے گا میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ مکمل کر دوں جن کی سیاست کا آغاز کرپشن کے پیسوں سے ہوتا ہو وہ ملک کو کیسے سوار سکتے ہیں جن کے پیسے سود پر پڑے ہو عالمی بینکوں کے اندر وہ قوم کو کیسے سوار سکتے ہیں جن کے بچوں کے تعلیم اور علاج پیلال اقوامی ممالک میں ہو یورپ اور پیرس میں ہوتے ہو وہ لندن میں ہوتے ہو وہ قوم کے بچوں کو صحت اور تعلیم کیسے دے سکتے ہیں جن کی جائدادیں اور جن کے بینک اکاؤٹس سویس بینکوں اور جناب فرانس جیسے لندنی ملکوں میں پڑے ہو وہ قوم کے بچوں کو کیسے دو وقت دکھانا دے سکتے ہیں قوم کا رہنما وہ ہوگا جس کا جینا اور مرنا قوم کے ساتھ ہوگا جس کا اٹھنا اور بیڈرک قوم کے ساتھ ہوگا جس کی جائدادیں اور پچے قوم کے ساتھ ہوگے جس کا علاج صحت اور تعلیم قوم کے اندر ہوگا اگر یہ شخص کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مائر سے لائے ہوئے کو ہم کے ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے تو میں نے کہا ان کو ہم پر مسلط نہ کرو ان کو حاکم بنانا ہے تو لندن لکھو کیونکہ ان کی خوشیاں اور غمیاں لندن میں ان کا جینا اور اٹھنا اور بیٹھنا لندن میں ان کی جائدادیں لندن میں ان کے اپارٹ پیٹس لندن میں ان کے سرے محل لندن میں ان کے اکاؤنٹس دبائی میں جاؤ ان کو وہاں جا کر حاکم بناو پاکستان پر حکمرانی وہ کرے گا جس کا جینا اور مرنا پاکستانی قوم کے ساتھ ہوگا پاکستان کے وارث وہ بنیں گے جو ختم نبوت کے علم بردار ہوں گے جو نامو سے رسالت کے پہرے دار اور چوکی دار ہوں گے جو ڈاکٹر آفیہ صدی کی کے بھائی ہوں گے جو جناب ممتاز قادری کے جانشین ہوں گے اب پاکستان پر حکومت وہ لوگ کریں گے جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا اور جن کا یہ نعرہ تھا جن کے بڑوں کا یہ نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا اہلیان کراچی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اور رہی بات ہمارا منشور اور دستور پوچھتے ہیں میں نے کہا پہلے اپنا منشور اور دستور تو دیکھو کیا اپنی قوم کے بچوں کو مرنا ان کو بوری پن لاش میں بند کرنا یہ کیا دستور ہے تمہارا ایسا منشور ہے تمہارا اپنی قوم کے بچوں کو ہر کے بچوں کو دودھ کا فیٹر تک نہ دینا کیا یہ منشور ہے دوبارہ سیلاب میں جناب گھرے ہوئے لوگوں گی حالت تک نہ پوچھنا اور کرپشن کے پیسے کو نکال کر الیکشن لڑنا کیا یہ منشور اور دستور تمہارا ہے تو لو سنو ہم ایسے دستور کو بھی نہیں مانتے ہم ایسے منشور کو بھی نہیں مانتے ہمارا منشور پوچھتے ہو تو سنو میں چھوٹے بادے نہیں کرتا اگر ہمارا دستور پوچھتے ہو تو میں چھوٹے بادے نہیں کرتا میں اردو میں کر دوں یا پنجابی میں پہلے اردو میں سناتا ہوں پھر پنجابی میں سناتا ہوں اور میں چھوٹے بادے نہیں کرتا میری محبت پازاری نہیں میں چھوٹے بادے نہیں کرتا میری محبت پازاری نہیں میں آپ کے ووڈ کی قیمت ڈالوں گا میں رزوی ہوں مداری نہیں پڑواری نہیں آپ پنجابی میں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں تیرے ووڈ دا ملپ مانگا میں رزویہ زرداری نہیں پڑواری نہیں اے قراشی کی قوم میں تیرے ووڈ دا ملپ مانگا میری زبیہ زرداری نہیں مداری نہیں پٹواری نہیں بس میں جنہی بات کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے غداروں کو بوٹ دینا ہے ناموس رسالت کے غداروں کو بوٹ دینا ہے قوم کو لوٹ کر کھا کر جانے والوں کو بوٹ دینا ہے اور قوم کو فراد لگا کر بوٹ دینا ہے تم قوم کو بے وقوب بنانا چاہتے ہو قوم پھر اس داروں کے پیشے لگانا چاہتے ہو تو قوم جاگ چکی ہے قوم نہ دائیں دیکھے گی نہ بائیں دیکھے گی یہ قوم پیسٹہ کرے گی کہ آٹھ والے دن ٹھپا کس پر لگائے گی آواز آنی شاہیے ٹھپا کس پر لگائے گی 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 آواز نہیں آئی یار مزی ٹھپا کس پر لگے گا ٹھپا کس پر لگے گا ٹھپا کس پر لگے گا اور نعرہ کیا لگے گا اب تو باغ migrantsِ عواظ زرداری حوث تک جائے گی اب تو باغ migrantsِ عواظ بلاول ہاؤس تک جائے گی اب تو جناب باغ migrantsِ عواظ لندن تک جائے گی اب تو باغ migrantsِ عواظ حارو سالم اور جابر تک جائے گی ہر اب تو جناب باغ جناس عباس جاکی عمرہ تک جائے گی اور اب تو باغ جناس عباس بہادر آباد تک جائے گی کہ اب پاکستان تمہارا نہیں ہے اور ہمارا جہاں دل کرے گا جس ٹائم دل کرے گا جس سبق دل کرے گا ہم لبیک کا جلسہ بھی کریں گے لبیک کا نعرہ بھی لگائیں گے لبیک کی بات بھی کریں گے اور ہر ظالم کو گریبان سے پکڑیں گے اس لیے کہ یہ ملک ہمارے بڑوں کا ہے تمہارے باپ نے نہیں بنایا ہاں جی ساؤن سے نہیں نعرہ لگے گا آواز آپ کی آئے گی میں نے نعرہ لگا کے چھپ کر جانا ہے میں یہ سمجھوں گا کہ میری بات اہلی آنے کراچی تک میری قوم کے بچوں تک میری قوم کے نوجوانوں تک میری قوم کے بڑوں تک میری قوم کی ماں اور بہنوں تک پہنچ چکی ہے میں نعرہ لگا کے چھپ کر جاؤں گا آپ کی آواز بتائے گی کہ کراچی کس کا کراچی کس کا بیکہ کراچی کس کا اور کراچی کا نعرہ کیا لپے 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 سکیٹی کا لوں آپ بھی سب اپنا پندال سٹیٹ سے سب سارے ہاتھ اوپر گروہ سب ہاتھ اوپر گروہ سارے ہاتھ اوپر گروہ دیکھو گفر پورا کام پر رہا ہے محمد ربی کے غلامہ گئے ہیں لپے 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 یا رسول اللہ لپے لپے لٹ لائٹ آن کرے لائٹ آن کرے لائٹ آن کرے بتائیں کراچی لبے کولوں گا ہیں لپے 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 لب لا رسول اللہ لپے ہاتھ اوپر گروہ سب سکیٹی والے سب 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 لپے نبیق یا رسول اللہ نبیق yani کراچی زور لگاو بابا جی کی اتنا بزار پر انوار پر جائے اور ان کو پتہ لگے کراچی والے آج بھی وفادار ہیں محمد ربی کے نام پر وفادار ہیں لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 لبی رسول اللہ لپے 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 لپ ہم اس پر 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 اور کراچی والوں جیت کر جا کر بابا جی کے مزار پر سروٹ پارنا ہے اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ بابا جی آپ کا نعرہ تو کجا چھنڈہ تو کجا ہم نے تو آپ کے اس چھنڈے کو نیچے بھی نہیں آنے دیا اور محمد ربی کے دین کو تذبر لے کر آئے